السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ سورة الجن کی دوسری آیت ہے کل ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی آج ہم دوسری آیت پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس لیے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اس آیت سے کئی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں ایک یہ کہ جن اللہ تعالیٰ کے وجود کا اس کے رب ہونے کے منکر نہیں ہے آج ہمارے ہاں بعض لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں ہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں دنیا میں ناستک ہو جاتے ہیں سوچی اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیسے ان لوگوں کا ذہن ہے وہ نہیں سمجھ پاتے اس چیت کو کہ اللہ کا وجود اقلا بھی ہے نقلا بھی ہے یعنی اللہ کا وجود کو اقل بھی مانتی ہے اور دلائل بھی اس کو ثابت کرتے ہیں اسی طرح دوسری بات جو ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ان میں مشرق بھی پائے جاتے ہیں جس طرح انسانوں میں بعض مشرق ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں ویسے ہی جنوں میں بھی مشرق ہے جنوں میں بھی اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں موجود لہذا جس طرح انسانوں میں مشرق ہے اسی طرح جنوں میں بھی مشرق پائے جاتے ہیں چنانچہ جنوں کی یہ قوم جس کے افراد و قرآن سن کر کے گئے تھے وہ بھی مشرق ہی تھے تیسری بات ہمیں جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ نبوت اور کتب آسمانی کے نزول کا سلسلہ جنوں کے یہاں جاری نہیں ہوا ہے جنوں کے یہاں کوئی الگ سے نبی نہیں ہے بلکہ جن بھی اسی نبی پر ایمان لاتے ہیں جو انسانوں کے درمیان میں انسانوں کے لیے بھیجا جاتا ہے بلکہ ان میں سے جو جن بھی ایمان لاتے ہیں وہ انسانوں میں آنے والے انبیاء ہی پر لاتے ہیں اور انہی کی کتابوں پر لاتے ہیں جنوں میں کوئی الگ سے نبی اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں بھیجا لہذا اسی واقعے کے بارے میں ہے نا کہ وہ جن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن کر کے ایمان لائے وہ حضرت موسیٰ کے پیروت تھے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی وہ لوگ کرنے والے تھے اور انہوں نے قرآن سننے کے بعد اپنی قوم کو دعوت بھی دی کہ اب جو کلام خدا کی طرف سے پچھلی خطوب آسمانی کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہے اس پر ایمان لاؤ ناظرین مجھے اور آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے سارے جہاں والوں کے لئے رحمت ہے اب اس میں انسان بھی آگئے جن بھی آگئے اب اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے اگر کسی کو ایمان لانا ہے چاہے وہ انسان ہو یا جن وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی ہی پر ایمان لائے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں دوسرے تک پہنچائے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو انشاءاللہ وہ عمل کریں گے آپ کو عجر ملے گا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے اسی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی آپ کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہیں آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے جب کسی کے گھر پر جائے نہ تو اجازت طلب کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت تین مرتبہ ہے اگر تجھے اجازت دی جائے تو ٹھیک ورنہ لوڈ جاؤ انسان کو چاہیے کہ جب وہ کسی کے گھر پر جائے نہ تو جانے سے قبل اجازت لے لے بس ایسے ہی نہیں کہ اندر گستے چلے گئے گھر میں پتا نہیں اندر کون ہے کس حالت میں ہے کیا کر رہا ہے نہیں عدب یہ ہے کہ آپ جانے سے پہلے اجازت طلب کریں ایک اور حدیث سنیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک مجلس میں عبی بن قعب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت ابو موسیٰ عشعری غصے میں آئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تم میں سے کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اجازت تین مرتبہ ہے اگر تجھے اجازت دی جائے تو ٹھیک ورنہ لوڈ جا عبی بن قعب نے کہا کہ واقعہ کیا ہوا ہے ابو موسیٰ بتائیے حضرت ابو موسیٰ بہت پریشان تھے تو وہ سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ ضرور پریشانی ہے انہوں نے پوچھ لیا کہ کیا واقعہ ہے مجھے بتاؤ حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں کل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور میں نے تین مرتبہ اجازت طلب کی لیکن مجھے اجازت نہ دی گئی تو میں واپس چلا گیا آج میں ان کے پاس حاضر ہوا اور انہیں خبر دی کہ میں کل آیا تھا اور تین مرتبہ سلام کیا پھر واپس چلا گیا حضرت عمر نے کہا کہ میں نے تمہاری آواز سنی تھی لیکن ہم اس وقت کسی کام میں مشغول تھے کاش تم اجازت ملنے تک انتظار کر لیتے حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ اجازت تین مرتبہ طلب کی جائے اگر مل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس لوڑ جاؤ حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم میں تیری پیٹ یا پیٹ پر سزا دوں گا کیا کوئی اس پر آدمی پیش کر سکتا ہے گواہی کے طور پر اس حدیث کے لیے تو حضرت عبی بن قعب نے کہا کہ اللہ کی قسم تیرے ساتھ ہمارے پاس کے نو عمر بچے بھی گواہی دینے کے لیے پہنچ سکتے یعنی چھوٹے بچے بھی ہمارے اس حدیث کو جانتے ہیں پھر حضرت عبی بن قعب نے ابو سعید کو بھیجا اور انہوں نے جا کر کے حضرت عمر کے پاس اس بات کی گواہی دی ناظرین اس حدیث سے ہمیں دو تین باتیں معلوم ہوتی ہے ایک تو یہ کسی کی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگنا چاہیے اور دوسری بات جو اہم ترین ہے وہ یہ کہ جب بھی ہم کسی سے کوئی دین کی نئی بات سنیں جو ہمیں پتا نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ اس سے دلیل طلب کرے جیسے حضرت عمر نے کیا نا ابو موسیٰ اشعید سے حالانکہ وہ صحابیہ رسول ہے وہ کیسے اللہ کے نبی پر جھوٹ بول سکتے ہیں اس کے باوجود دلیل مانگی کہ دلیل لاؤ کتاب و سننا سے مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی سے کس نے سنا ہے لہذا انہوں نے دلیل پیش کی آپ بھی اگر کوئی دین کی نئی بات لوگ بہت ساری بداتوں میں آپ کو ملوث کر دیتے آدمی ملوث ہو جاتا ہے لہذا مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے اور دلیل طلب کرنی چاہیے آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی